اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے این وائی نیوز نیٹ ورک میں ہوں محمد احسن قائم پور سے ہمارے سینئر رپورٹر اکیل احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کلپ قائم پور کے صدر رانہ زہد مہتا فریدی جنرل سیکٹری ڈاکٹر غزن فرالی گجر اور چیئرمین راو شاید اقبال کی قیادت میں پاک فوج زندہ باد کی ریلی نکالی گئی جس میں پریس کلپ قائم پور کے تمام گروپوں کی نمائندگی اور تمام مسالک کے علماء کرام کی نمائندگی انجبن تاجران کے تمام گروپوں امامی اور سماجی رہنماء اور شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی میڈیا کلپ کے آفیس سے لاری اڈا کائم پور تکننگ کالی گئی اور لاری اڈا کائم پور پہنچ کر ایک جلسے کی صورت اکتیار کر گئی امامی اجتماع سے ممتاز امامی سماجی رہنماء رانہ محمد افزر راہی نے کتاب کر دوئے کہا کہ پاکستان میں جتنے فوجی عدوار آئے ملک میں مسالی ترقی کی جمہوری عدوار میں سیاستدانوں نے ملک کو لوٹ کر سنگین مسائل سے دوچار کیا تمام سیاسی پارڈیوں کو کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاک فوج کے بارے کسی لیڈر کے بہکاوے میں مت آئیں پاک فوج کی بدولت آج ہم عزت کی زندگی جی رہی ہیں چیئرمن راو شاہد اکوال نے اپنے کتاب میں کہا کہ سرحدوں اور ملک کے محافظوں پر نو مائی کے روز ایک جماعت نے حساس اداروں پر حملہ کیے اور دشمنوں نے خوشی کا ازار کیا اس کے ہم بھرپور مزمت کرتے ہیں ہم پاکستان کی ریاستی داروں اور حکومات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شرپسند درشت گردوں اور ان کے پسے پردہ سہولت کاروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کسی گروہ کو ایسی سنگین حرکت کرنے کی حمت نہ ہو سکے انجبان تاجران قائمپور کے صدر چودری غلام مصطفیٰ نے کہا کہ پاک فوج پر نو مائی کے واقعات کی برپور مزمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ شرپسند ناصر کے خلاف برپور کاروائی کی جائے ہم پاک فوج کے شانبشانہ کھڑے ہیں کسی گروہ یا جماعت کو پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر ہم برداشت نہیں کریں گے اس موقع پر انجبان تاجران کے صدر سیٹ سفدر حسین پنوار نے اپنے تاجران کے اہدداروں کے ساتھ شرکت کی رانہ ندیم فاروق راو محمد رزا تنویر احمد سونجی استاد شہزاد احمد مشتاق احمد تہیم مہد نصیر احمد مہر محمد ریاض حاجی عمر فاروق پریس کلپ قائمپور کے صدر ملک سعید جنرل شیخ محمد اکرم فریدی رانہ محمد خالد رانہ محمد اشرف رانہ فضل الرحمان سیکنوں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی اور میلی نگمے اور فوجی ترانوں سے ریلی میں جوش و خروش دے دی گئی بلیٹر میں فیل وقت اتنا مزید دیکھتے رہے ہیں انوائی نیوز نیٹ وارک